بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ نبی کریم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل اللقتم بالنسانی یقہو قولی دیکھیں میں فتوہ ایکٹیوزم کی خلاف ہوں فتوہ ایکٹیوزم کو میں ایک بیدت سمجھتا ہوں بیدت انویویشن آج کے لئے چلا ہوا ہے ہر بات فتوہ صحابہ کے دمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا وہاں کیا تھا وہاں یہ تھا کہ ان کو سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ آج کے لئے کیا سمجھانے کوئی نہیں کرتے بس فتوہ شروع کر دیتے ہیں تو قادیانی مسئلہ جب پردہ ہوا تو انہوں نے فتوہ شروع کر دیا میں علم کے بطابے کوئی بھی قابل ازریک عالم نہیں تھا جو ان سے ملا ہو اور ان سے بات کرے سمجھے معاملے کو بس فتوہ 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 میں سارے کاروائی کو بالکل غیر اسلامی سوچتا ہوں اسلام میں فتوہ واضح نہیں ہے اسلام میں دعوت اور تبلیغ ہے یاد رکھئے اسلام میں فتوہ ایکٹیوزم نہیں ہے اسلام میں دعوت ایکٹیوزم ہے ایک آسپیکٹ یہ ہے دوسری بار اسپیکٹ یہ ہے کہ اس میں پہلا کام ہے اپنی غلطے کو باننا پہلا کام یہ نہیں کہا مجھے خلاف ایک اور فتوہ جڑ دیں یہ سب سے پہلے سوچنی کی بات ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوا کیوں آپ مجھے بتائیں کسی بڑے عالم کا نام جو اس بات کو نہ مانتا ہو سب مانتے ہیں کہ اسلام مکمل مذہب ہے اسلام مکمل نبی ہیں جب مکمل ہو گئے تو دوسرا کوئی آئے گا کوئی ایک ثبت کہا دیتے ہیں کہ انسانیت جو ہے ساتھویں صدی اسوی میں اپنے بلوک کو پہن گئی تھی بلوک کا مطلب مچیورٹی یہ سب سارے علماء کہتے ہیں بولی یہیں سے پیدا ہوئی ہے قادیانیت تو میں نے دیکھ نمبر پہلے ذمہ دار ہیں ہمارے علماء دوسری ذمہ داری ہے قادیانیتی کسی کوئی سے اختلاف ہو تو مجھے بتائے کہ کون علم ہے جو اس نے اثر نہ کہا ہو مجھے اسے نام بتائیے سب نے یہ بات یہ بولیاں بولے ہیں کہ جب انسانیت بلوک کے درجے میں پہنچ گئی یعنی مشیورٹی کے عیج میں پہنچ گئی تو اب نئے نبی کا ضرورت ہی کیا ہے اب جو نبی آ گیا وہ بس وہی کامل ہو گیا یہ آرگومنٹ بلکل ہی بیسنس ہے یہ منعاز بتائے آپ کو تو پہلے آپ یہ مانیے کہ ہم نے مغرط اسٹین لیا اس سے قادیانیت پیدا ہو گئی جب تک یہ نہیں بانے کہ اگر کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک لا اللہ نہیں کہیں کہ اللہ اللہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو سٹارٹک پارٹ یہ نہیں ہے کہ آپ تحفظ ختم نبوت بھائی دیکھیں تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ قادیانی مسئلے کیا ہے نبٹنے نبٹنے کا آغاز یہاں سے ہے کہ ہمارے علماء مانے اس غلطی کو تو انہوں نے ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی بات ایسا نیا ایک غلط کریٹیورین کریٹ کیا اس سے اس چیز نکل آئی جب تک وہ نہیں مانے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تحفظ ختم نبوت کے نام پر آپ ایک ہزار ایک جلسے کر ڈالیا کچھ بھی ایک سے ہونے والا نہیں ہے کچھ بھی فائد ہے کیونکہ ان کی جرد تو باقی ہے ان کی جرد تو باقی ہے میرے پاس ایک ہفتہ ہوا دو ہفتہ ہوا چار قادیانی آئے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ انسانیت جو ہے بلوک پہنچ گئی تھی اس وقت سے ختم نبوت ہو گیا بلوک پہنچی نہیں وہ تو اس ادوار سے بلوک تو اب پہنچی ہے سائنٹیفک ایجمنٹ اگر تو ہم کہتے ہیں کہ نیالیوی ہے ہمارا آدمی نیالیوی ہے تو اس میں حرش کیا ہے تو برحال میں یہ مانتا ہوں کہ فتوہ ایکٹیویز کچھ بھی نہیں تو انفرنس اور جلسے کچھ بھی نہیں مسئلے کو سمجھئے جڑ کہاں ہے غلطی کہاں ہے جب تک آپ اس کو نہیں جانیں گے کچھ بھی یہ سا عوض ہے جو قرآن میں ہے کہ اللہ خیر افی کسیر من نجبہ ہو ان باتوں سے کوئی فادہ نہیں اسے آیت کا اب اس طرح رہیں گے آپ کی ساری کانفرنسیں اور ساری فتوہ ایکٹیویزم آپ کا آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ کیا گیا ہے اللہ 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 شاہ کسیر سے لے کہ آج تک پترہ ہی اتنا زیادہ لکھا گیا تا بولا گیا ہے تا کانفرنس کے نتیہ کچھ نکلا وہ فلرنس کر رہے ہیں وہ فلرنس کر رہے ہیں وہ ساری دنیا میں تو فادہ کیا ہے یہ ریزلٹ نہیں نکل رہا ہے تو آپ کہیں کلتی پکڑیاں کلتی ہے کہاں مارڈن مائنڈ جو ہے وہ سمجھتا کہ ٹھیک ہے نیرے بھی تو آنے چاہیے یہ تو علماء خود ہی کہہ رہے ہیں تو یہ ہے میری سوچ اس معاملے میں دیکھیں میں آپ کو ایک پیلل بھی ساتھ دیتا ہوں امریکہ میں ٹھیک اسی طرح کا مسئلہ پردہ ہے اس کو لوگ فتنہ کہتے ہیں اس ٹھیک اسی طرح کا جس کو جو بلیک مسئلہ کو آپ کہتے ہیں وہ اسی طرح کے لوگ تھے وہ پرافٹ بانتے تھے اپنے آدمی کو بلکل وہی ٹھیک یعنی وہ امریکی قادیانی تھے وہ امریکی قادیانی لیکن آج جو ختم ہو چکا ہے مسئلہ ختم ہو چکا ہے آج کیونکہ وائس محمد جو تھے جنہوں نے کہ دعویٰ کیا تھا آپ کا امریکہ تو اس کے بعد کیا ہوا چکا ہے امریکہ میں وہ موقع نہیں جسے انڈیا میں آپ کرتے ہیں فتوے بازی اور ازم بازی اور کانفرنس بازی یہ تو وہاں کر نہیں سکتے آپ وہاں کا باول دوسرا ہے وہاں بھی یہ سب نہیں کر سکتے فتوہ دیا کار فرد دیا مارو کٹو کریں وہ چل نہیں سکتا یہ کلچر تو کمپرسیولی مسئلہوں نے وہی کیا جو میں کہہ رہا ہوں کمپرسیولی یعنی بات چیت ڈسکیشن یہ ہوا وہاں پر کمپرسیولی ہوا اگر وہاں بھی اگر آزادی ہوتے نہیں انڈیا پاکستان جیسی تو وہاں بھی ہنگاوہ کھڑا کرتے لوگ تو کیا ہوا کہ وہ سب وہ سب پھر ان کا ذہن بدنا یعنی باپ نے دعویٰ کیا تھا بیٹے تک آتے آتے ہیں معاملہ بدل گیا بیٹے کو یہ لے گئے حج کرانے کے لئے حج میں اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان یہاں پہ اتنے بڑے شاندار طریقے سے آتے ہیں حج کرتے ہیں وغیرہ ذہن بدل گیا اس نے اعلان کیا بیٹے نے بنا باپ غلط تھا یہ کہنے میں کہ میں اغبر ہوں اب وہ مسلم جو منسٹریم اس میں آگئے ہیں وہ لوگ یہی کرنا چاہیے تھے انڈیا میں بھی سو اب یہ منسٹریم میں ہوتے آج یہ آپ اس کی ہسٹری پڑھئے وہاں کے جو بلیک مسلم سے ہم کی ہسٹری پڑھئے ٹھیک وہی بابلہ تھا وہاں پر وہی مسئلہ تھا وہاں پر جو انڈیا میں پیدا ہوا لیکن انڈر کمپرشن ان نے کہا کیا کہ باتچیت کی ڈیسیسن کیا سمجھایا بجھایا اور یہاں تک ان کو لے گئے وہاں پر حج کروانے کے لئے سب مسئلہ ختم ہوگیا اب وہ منسٹریم میں شامل ہیں وہ میں نے خود ان کے بیڑے کی تقریر سنی ہے جب امریکہ گیا تھا وہی تقریر کرتے ہیں وہ بھی جو عام علماء کرتے ہیں تو علماء نے غلطی یہ کی کہ اس کو دھوم بازی کا مسئلہ بنا لیا ان کے خلاب قدمہ قائم کیا گیا ان کو بارو ان کو کٹو یہ سب کیا گیا سمجھانا بجھانا نہیں پرسویٹ کرنا یہ کیا ہی لئے حبار علماء نے منادر آباز ہی کیا لوگوں نے تو اس کی صدب ہوگتی ہے اب اس کی اپرائیس ہم دے رہے ہیں آج کیا ان کو اور طاقت مل گئی تو وہی کرنا چاہیے تھا جو امریکہ میں لوگوں نے کیا بلیک ویسلس کے معاملے میں وہ یہاں بھی کرنا چاہیے تھا تو کچھ بھی نہ ہوتا آج وہ داخل ہوتے ہیں وہ ہاں دیکھیں اس بات کو سمجھے آپ بہت ہی اہم یہ سوال ہے لیکن حالات کے بدلنے سے نیا نبی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی یہ ایک حقیقت ہے کہ حالات بدل گئے ہیں یعنی وہ تھا تریڈیشنل ایج اب ہے سائنٹیفک ایج وہ تھا پری سیولیشن ایج اب ہے پوس سیولیشن ایج ایک کھلی ہوئی بات ہے لیکن حالات کے بدلنے سے نئی نبوت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے یاد رکھئے نئی حالات میں ہمیں جو کرنا تھا وہ اجتہاد ایسا نہیں کہ نئے نبی پیدا کریں ہم نبی کس لئے آتا ہے نبی آتا ہے بنیادی بیسک جو پرسپل سنو دینے کے لئے ڈیٹیل دینے کے لئے نبی نہیں آتا ہے نبی کے اپنے زمانے بھی اجتہاد کامل شروع ہوجاتا ہے مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا بنو قریضہ کے بستی کے طرف اور آپ نے فرمایا جاتے ہوئے بدینے سے گئے تھے وہ لوگ لا يسلن احدكم الاسر الا فی بنی قریضہ بنو قریضہ پہنچ جاؤ ان کے بستی میں تب نماز پڑھنا اثر کی تو ایک کھلا کھلا آپ نے ان کو حکم دیا تھا تاقید کے ساتھ ذائر صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاقید ہی کہا اپنے تو کیا ہوا جب صحابہ قریب پہنچے تو سورہ دوبڑے لگا تو کچھ لوگوں نے کہا تو آپ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نواز اثر کے مت راستے میں پڑھنا وہاں پہنچ کر پڑھنا تو کچھ صحابہ نے استحاد کیا یہ بھی صحابہ کے دوانے کا استحاد ہے یہ رسولہ کے دوانے کا استحاد ہے یہ انہوں نے کہا انہوں نے کچھ لوگوں نے لیٹر طور پر لیا وہ کہا کہ نہیں ہے وہ جا کے پڑھیں گے کچھ لوگوں نے لیا کہ کہ آپ نے تعجیل فسر برات تھی آپ کی جلدی کرو تیز تر جاؤ تعجیل فسر تیز تر جاؤ اس کے لئے آپ نے ایک انداز تھا کہنا کا آپ کا تو استحاد تھا یہ تو استحاد تو رسول اللہ کی زمانے میں شروع ہو گیا استحاد کیسے ختم ہو سکتا ہے لوگوں نے نادانی دوسری ایک ایک استحاد دروازہ بند کر دیا استحاد ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہمیشہ کے لئے تو اب استحاد دروازہ بند کیا تو پھر نیا نبی پیدا ہو گیا اور جب استحاد دروازہ بند کریں گے آپ یہ ہوا گا تو پہل میں یہ کہوں گا کہ حالات کے بدلنے سے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف نئے استحاد کی ضرورت ہوتی ہے نئے نبی کے بدلنے سے حالات کے بدلنے سے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے استحاد کی ضرورت ہوتی ہے استحاد ایک ایسا کام ہے جو ہمشہ چلتا رہے گا ہمیشہ آج یہ ضرورت ہمیں ایک استحاد کی ایک ایسا ایک ایسا انسان جو جانے اچھی طریقے سے آج کی حالات کو اسلام دونوں کو جانے قدیم جدید دونوں کو جانے اور آج کے لحاظ سے رہنوائی دے نبی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ایک مشتہدانہ قسم کے عالم کی ضرورت ہے بس اور کچھ نہیں بدقسمت سے ہمارے علماء ہر معاملے میں نادانی کرتے ہیں اور پھر اس کی پرائس پوری بلنے کی بہتنی پڑتی ہے استحاد دروازہ بند کیا تو ان کا کچھت جو تو نبی آنا ضروری ہے کون ہمارے رہنوائی دے تو نبی بلا شبہ دین جب محفوظ ہو گیا تو نئے نبی کی ضرورت ختم ہو گئی اب جو ضرورت ہے وہ استحاد کی استحاد ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ ہی رہتا ہے اور آج بھی رہے گا وہ دروازہ کیسے بند ہو رکھتا ہے وہ مثال طور پر دیکھئے موجودہ زبانے میں سیکنریز باہت ڈیموکریسی آئی سارے علماء اس کے خلاف ہو گئے سیکنریز کا ترجمہ کیا تھا لا دینیت غلط ترجمہ ہے یہ سیکنریز کا ترجمہ لا دینیت بلکل ایپسٹ ترجمہ ہے یہ تو علماء نے کہا کہ سیکنریز لا دینیت تھا اسلام کے خلاف ہے ڈیموکریسی بھی لا دینیت ہے اس لیے کہ وہ عوام کو حق دے دیا گیا اس میں اسطحاد اگر کرتے تو دونوں اسلام کو مطابق تھا سیکنریز بھی جمہوریت بھی اسطحاد نہ کرنے کے ویسے ایپسٹ ترجمہ یعنی یعنی انوائز تھا لوگوں یہ سب ماننا کہ سیکنریز لا دینیت ہے جمہوریت جو اسلام کے خلاف ہے اور پھر جھنٹا لے کھڑوکے ہمیں الگ بلک دو ہمیں الگ بلک آئیتا ہے کہ ہم وہاں اسلامی حکومت قائم کرسکیں اور آج تک ساٹھ برس بھی اسلام کو حکومت نہیں بنی ہوا اس سارا میرے عدد علمہ ہی کی وجہ سب معاملے بیورہ ہے صاحب آپ کیونکہ وہ جانتے ہیں نہیں آج کے حالات کو ہمارے علمہ میں ایک بھی میرے علم میں نہیں ہے ایک بھی عالم نہیں ہے جو آج کے حالات کو جانے ہے ایک حالات کو جانے ہے ندوہ کے ایک ساوایت ہے برے پاس ہمارے کے عالم اس میں بات ہوئی تو وہ کہا کہ نہیں یہ ہے کہ کسی آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہا ٹھیک کا نام بتا دیجئے تو نام نہیں بتا دیجئے کہ مرسا جائے گھر آپ جائے واپس لکھنا ہو وہاں نام بھیج دیجئے کون آپ نے دیکھ وہ ہے انسان جو آج کو فرپور طور پر جانتا ہے یہ ایک طرف اسلام کو جانتا ہے ساعت سے آج کو پر جانتا ہے آسر جدید کو جانتا ہے آج تک انہوں نے نام نہیں بھیجا تو غلطی یہاں ہے کہ ہمارے علماء آسر جدید سے واقع نہیں ہیں غات فتوے دیتے ہیں جب حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو اپنے زمانے کے حالات سے واقع ہونا چاہیے تو سارے علماء بھی ایک بھی انسان مجھے نظر نہیں آتا پورے بلسک دنیا میں جو آج کے حالات سے واقع ہو اس سے ایسی غلط قسم کی فتوے چلتے ہیں غلط قسم کی بشرے چلتے ہیں غلط قسم کی تحریکیں اٹھیں بڑ بڑی تحریکیں اٹھیں بلو غلط قسم کی اس سے پوری بلت کو نقصان پہنچا ہے یہ سب ہو رہا ہے تو سب سے پہلا یہ کام ہے کہ آپ مانیے اس بات کو کہ ہم غلطی پر تھے ہم غلط قسم کی تب ہی آپ کو نا آغاز ملے گا اسٹارٹی پائنٹ ملے گا وہ نے بلائنڈ آلی میں بھٹکتے رہیں گے اور کوئی انٹ نہیں آئے گا آپ کا